نمشکار بیترو آج میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے مہنویکتی کی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جو کی آپ کے جیون میں آپ کے مارک درشن میں ہیلپ کر سکتی ہے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جب آ دیں جس سے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے میری کہانی پہنچ سکے دوستو سفلتہ پانا ہر ویکتی کی پراتمکتہ ہوتی ہے ہر ویکتی چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے سفل ہو سکے لیکن سفلتہ حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا سفل ہونے کے لئے ہمیں وہی کارے کرنے ہوتے ہیں جو ایک سفل اور کامیاب ویکتی کرتا ہے دنیا کا سفل ویکتی سکس سٹوری پڑھ کر سن کر کامیاب ہو جائے یہ جروری نہیں پرندو اگر وہ کسی کی سکس سٹوری پڑھتا ہے تو اس سے جیون سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے جو پرنسپل ہیں وہ اپنے جیون شہلی میں لا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جیون شہلی میں بہت فور پڑھ سکتا ہے اس لیے اس لیے میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم دوسرے سفل لوگوں کو کی سٹوری کو اس کے بارے میں اس کے ویکتیت کے بارے میں جانتے ہیں تو اس سے ہمارے جیون میں بہت فور پڑھ سکتا ہے اور ہم بھی ایک طریقے سے سفل ویکتی بن سکتے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ویکتی کی سٹوری پیش کرنا چاہتا ہوں جو کی پورے ورڈ میں دنیا میں جنہوں کا نام ہے جو کی شیئر مارکٹ کے بادشاہ مانے جاتے ہیں میں بات کر رہا ہوں وارن وفٹ کی وارن وفٹ کا جنب جو ہے تیس اگست انیس سو تیس میں اومہا میں ہوا تھا جو کی ایک امریکی نویشک کے روپ سے جانے جاتے ہیں انہیں شیئر بزار کے دنیا کے سب سے بڑے نویشکوں میں سے مانا جاتا ہے اگر میں بات کروں کہ ان کی کل سمپتی جو ہے عربوں میں ہے لیمٹ لس ہے ایسے ویکتی ہیں وہ گیارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا شیئر خریدا تھا اور بہت ہی معمولی فائدے پر بیچ بھی دیا تھا پرنتو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہی سمیں بعد وہ شیئر پانچ سو گناہ تک بڑھ گیا تھا جس سے انہوں نے یہ سیکھا کہ مارکٹ میں کتنی بھی اتھل پتھل ہو جائے پرنتو شیئر مارکٹ میں اگر آپ کو لمبے سمیں تک چلنا ہے تو آپ کو دھیرے رکھنا انیوار رہے ہیں اگر آپ دھیرے نہیں رکھیں گے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر میں بات کرتا ہوں کہ جو وارن وفٹ کی جو سکس سٹوری کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ بچپن میں صبح اٹھ کر اکوار بیچنے جاتے تھے یہ ایک سو پچھتر ڈالر روپے کماتے تھے ایک سو پچھتر کماتے تھے جو کی اگر دیکھیں تو ان کے ٹیچر کی آمدنی سے بھی زیادہ تھا جو کی پچاس ہزار ڈالر تک وہ کما لیتے تھے جہاں دنیا کے امیر لوگوں کی سمپتی کو لائف سٹائل میں خرش کر دیتے ہیں وہی پر وارن وفٹ کی اگر بات کریں تو یہ اپنی سمپتی کو دان کرنے میں وشواس رکھتے ہیں وہ ایک اپنا جیون بہت ہی سادھرن طریقے سے بتاتے تھے ہیں اگر میں بات کروں کہ سوچ وچار کو قائم رکھنے کے لیے آدھار اپنے سپنے کو مت جلائیے اور آپ کا راستہ صحیح ہے آپ صحیح سے کام کر رہے ہیں تو دھیرے سے آگے بڑھنا جروری ہے پھر کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کی سفلتہ میں بادہ بن سکے تو کچھ ٹپس ہیں کچھ بیسیکلی منتر ہیں جو کی وارن وفٹ کے ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے بیچ میں رکھیے جو آپ سے بہتر ہیں آپ ان کے ساتھ رہیے جو آپ سے بہتر ہیں کیونکہ آپ سے کمجور لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ ملنا باتیں کرنا اور ان کے ساتھ زیادہ سمیں بتانا چاہیے جو آپ سے آگے ہیں دوسری بات وارن وفٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام بزنس کا نرنے زیادہ دیری میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ جو لوگ نرنے لینے میں دیری کرتے ہیں وہ اچھا بزنس یا لیڈر بن نہیں سکتا اگر وہ سمیں زیادہ لیتا ہے تو ہمیشہ اور تیسری بات کہتے ہیں ہمیشہ اپنے سمیں کا ستوپو کیجئے اور سمیں کا مہتو ہر ویکتی کو سمجھنا چاہیے کیونکہ جو ویکتی سمیں کا دروپیو کرتا ہے وہ جیون میں کبھی بھی سفلتہ حاصل نہیں کر سکتا وارن وفٹ کہتے ہیں بڑی سفلتہ کے لیے آپ کو اپنے ادیش کو پہچاننا چاہیے کیونکہ بینا ادیش کے آپ گروہ نہیں کر سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے گیان میں انویسٹمنٹ کرنا نالج بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ نالج ہی آپ کی دنیا الگ بناتی ہے وارن وفٹ کہتے ہیں آج بھی دن میں پانچ سو پیچ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے میتروں میرا آگرہ آپ سے ہے جیون میں دھیرے بنائی رکھنا بہت ہی آوشک ہے اگر آپ سفلتہ پانا چاہتے ہیں دوسری بات سمیں کا دروپیو بلکل نہیں ہے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جیون میں اگر آپ واقعی میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیلی ایک عادت ڈالیں صبح اٹھنے کی کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ صبح اٹھنے میں ہی ہچ ہٹ آٹ کرتے ہیں اگر کوئی بیکتی صبح جلدی اٹھتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس جیادہ سمیں ہوتا ہے اس دن کے لیے اور جس کے پاس جیادہ سمیں ہوتا ہے تو سمیں means time is money اس سمیں کو وہ کسی بھی طریقے سے اپنے بزنس میں اپنے knowledge بڑھانے میں کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ میں آپ سے الویلہ لیتا ہوں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ thank you so much